بیسٹ ترکیش کافی فور بیٹ لوز اور اتنا اس کا کئی یونیک اور مجھے کا ٹیسٹ ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اچھا جو مرضی کھالو گجرمالا آکے تو ڈائیٹ کا بیڑا گرک ہو جاتا اور ناشتے میں کیے بونگ ٹرائی بہت ہی ٹیسٹی اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے مزہ بے ہوں گے ساتھ بھی شیئر کر دو اس میں پف تھے بسکٹ تھے کیک رس تھے اور برجے سارا کچھ پورا باکس جو تھا نہیں یہ تھا اور ابھی ہم لوگ چائے پینے لگے ہیں اور ماما کے گھر آکے پوری ٹائمنگ جانا وہ چینج ہو جاتی ہے ابھی تقریباً سرار ڈے آٹھ ہو گئے ہیں شام کے جب میں چائے پینے اور بچے بھی اتنا زیادہ ڈسٹراب ہوئے گئے تھے کہ بچے بھی بھی سو گئے ہیں اور پھر وہ رات کو اٹھ جائیں گے اچھا مجھے یہ والے پف بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور امی کو بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور چائے پینے کے بعد پھر ایسی تقاور ٹوین آکے بس پھر ہم لوگ لیٹ گئے اور میں تو سو گئی تھی اور یہ نیکس دے صبح کا ویلوگ تھا ابھی ہم لوگ آئے ہیں جب باہر اور آج باہر کیوں آئے ہیں رات میں ہ سو گئی تھی بعد میں ہم لوگ تین سارے تین بجے اٹھے ہیں اور پھر ہم نے جو حفظان جو سمان لے کر رہا تھا وہ انبوکس گیا تھا مطلب سارا کھولا تھا وہ ویڈیو میں نے کیپچر نہیں کی وہ میں آپ لوگوں کو آگر جس جس کے گھر جائیں گے جو جو سمان لے کر جائیں گے وہ پھر آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی جیسے جیسے دعوت ہوگی تو ابھی پھر میرے لئے یوسف نے ایک سپرائز گفت بیجا تھا وہ میں آپ لوگوں کو نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی اور اُ گجرہ والا ناشتہ ہو کھانا ہو بہت زیادہ فیمس ہے اور جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو ناشتہ کرنے اور کروانے جو ہےنا ضرور لے کے جاتی ہوں یہاں پر گوڑیاں مرہا اور نوال سوڑی حسن کے ساتھ تھی بائٹ پہ میں بھی بائٹ پہ ان کے ساتھ ہی آئی تھی لیکن ابھی ویڈیو بنانے کے لئے میں اتر گئی ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ناشتہ کرنے اور ناشتہ کرنے میں ممہ فیزان حسن اور اوپر سے بھابی گوڑیاں میں تب ہم سب جو ہے نا ف بارک پہ آئے ہیں پھر آگے جو ہے نا میں سب کے ساتھ جو ہے نا وہ پیدل سنے لگی تھی مرہا کو ساتھ لے لیا اور یہاں پر ان کا سٹنگ ایریا اتنا اچھا نہیں ہے ان کی مرینہ لوکیشن وغیر آپ لوگوں کو نیکس بروگ میں دکھاؤں گی بتاؤں گی لیکن ان کا سٹنگ ایریا کو اتنا خاص نہیں ہے یہاں پہ بیٹ کے ناشتہ کرنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے لیکن فیزان آیا تھا تو پھر ہم لوگ نے کہا کہ آج ہم باہر بیٹ کے ناشتہ کریں گے لیکن ناشت کرنا ہے اگر آپ لوگ نے تو ان کے نانچنے جو ہے نا گجران والا میں نہیں بلکہ پیپلز کلونی میں بہت زیادہ اچھ ہیں شہر میں جاؤ تو آپ کو بہت سی ورائیٹیز ملیں گی لیکن یہاں پر جانے آپ کلونی میں ان کے بہت زیادہ مزیں گے ہیں تو ناشتے میں ہم لوگوں نے جو جو چیزیں مانگوائیں تھی اس میں سب سے پہلے ایک چینے کی پلیٹ تھی اس کے بعد آج ہم لوگوں نے ان کی بونگ ٹرائی کی اور آپ لوگ کو بتا ہے بونگ جانے میں نے بزار سے اس طرح فرس ٹائم کھائی پہلے جو کھاتی تھی اور ماما بنا دیتی تھی مطلب ماما بہت اچھے کھانے بناتی ہے لیکن بزار سے اس طرح ناشتے میں میں نے فرس ٹرائم کھائی ہے پہلے تو میں نے دلی نہیں کہہ رہا تھا کھانے کا خیر جب میں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت زیادہ مزے کی تھی اور ان کا ناشتہ نا واقعی سپر ڈوپر ڈوپر ٹیسٹ ہی تھا اور یہاں پر مجھے ٹریٹ پڑ گئی تھی ناشتہ کنانے کی دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن خیر جی اس اپنے گیفٹ سپرائز گیفٹ ہی اتنا اچھا بیجا کہ اس کے آگے جہنے کی ٹریٹ مجھے کچھ بھی نہیں لگی اور یہاں پر سب بھائی لوگ ایک سائٹ پہ تھے اور ہم لوگ لگے ہیں ایک سائٹ پہ تھی بھائی تھا بھائی تھا اور باقی ہم اپنی فیملی تھے مطلب ہم جہاں بھی جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اوپر سے بھی بھائی بھائی کو بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ویسے دوسری طائم میں لوگ کو بھی بلانا تھا لیکن صبح صبح کا ٹائم تھا پانچ بجے کا ٹائ ہائیں گے تو ڈسٹرب ہوں گے چھچارے کے بعد انہوں نے پیپسی اور کیا اس کو کہتے ہیں جی سیون اپ اور کسی نے لسی مطلب جو جس کا دل کرتا تھا وہ پی مجھے تو لسی خیر بلکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن جنہوں نے پی نہیں ہوتی ہے ان کو آپ لوگ کو بتا لسی بہت زیادہ پساند ہوتی ہے بھابی نے اور بھائی لوگوں نے لسی پی ہم سب نے جو ہے نا وہ کولڈرنگ جو ہے وہ پی بہت ہی مزا آیا اس کے بعد شام میں ممہ کا گھر ہو گجرہ والا آئے ہو اور آپ لوگ جلیبی نہ کھاؤ یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے تو ابھی یہاں پر جی گرمہ گرم جلیبی لے کر رہے تھا حسن اور آپ لوگ کو بتا یہاں کی جلیبیاں مجھے دیکھ کے ہی نا مطلب کریونگ شروع ہو جاتی ہے اتنی کوئی مزے کی کرسپی سوفٹ اور کیا اس کو کہتے ہیں جوسی اور بلکل بھریک بھریک اتنی مزے کی اور آج یہاں پر بارش ہو رہی تھی اندیری تو فان آیا ہوا تھا تو لائٹ گئی ہوئی تھی مطلب لائٹ خراب ہو گی تھی تو ابھی ہم اندیرے میں جو تھے نا ساری جلیبیاں انجوائے کر رہے تھے تائم میں لوگ بھی آگے تھے سب لوگ بیٹھے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اس کے بعد یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی ترکی کافی اور یوار یہ اتنی کوئی کڑوی ہے نا اتنی کوئی کڑوی ہے نا کہ بہت کم لوگ جہاں نا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن فیضان لے کر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے بھی دوک شاید میرا بھی سویٹ لوز ہو جائے اور یہ بہت ہی اچھی ہے مطلب ٹیز اس کا اچھا لیکن کروہت اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ جہاں ایک چمچ چینی اس کرتے ہیں وہاں آپ لوگ جہاں دو چمچ ڈالو گے اور آپ لوگ کو بتا ہے ترکی میں رہنے والے جو سب لوگ جہاں وہ یہ پیتے ہیں اور بغیر چینی کے پیتے ہیں لیکن ہم لوگ کو یہ پینا بہت زیادہ ڈیفیکٹ لگ رہا ہے لیکن میں نے ایک دو دفعہ ٹرائی کر لیا ہے صرف اس لیے کہ شاید اس سے میرا نا ویٹ لوز ہو جائے مطلب کیا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے مجھ جو رہا ہے اور میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو مزے کا لگا ہوا ہوگا صبح ناشتے کا اور ٹریڈز ہے جس دیپ کے لئے دیا وہ میں آپ لوگ کو کل کے ویلوگ میں دکھاؤں گے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یوسف کا سپرائز کیا لگا ویسے میں دیکھ کے اتنا شوق لوگی تھی نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اکسپرین بھی نہیں کر سکتی ہے لیکن میں نے یوسف کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی مت بیجے گا کچھ بھی مت بیجے گا اور برس یوسف نے اس کے باوجود بھی می میرے لیے جو ایک اچھا سا سپرائز گفت بھیجا اور میں واقع اس کو دیکھ کے سپرائز رہ گئی ہوں خیر وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دومی یاد رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے جی میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے جلدی سے جائیں ریڈ بیل آئیکن کو پریس کریں اور جی میری ویڈیو کو لائکن شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے ر اللہ حافظ